گروہ جی ہماری جوت پر فول تو بہت اچھا بنتا ہے لیکن ہمارے کام نہیں بنتے اس کا کارن بتائیں دیکھئے آپ جب پیدا ہوتے ہیں تو آپ کی کنڈلی کا نرمان ہوتا ہے گرہوں کا نرمان ہوتا ہے نو گرہیں آپ کو جب گرہوں کے حساب سے آپ کو پیدا کیا جاتا ہے آپ کے پرنر جنم کے کرموں کے انصار سے آپ کو فل دیا جاتا ہے صبح اٹھتے ہیں پوری پوزٹیو انرجی کے ساتھ آپ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں صبح اٹھتے ہیں نام لیتے ہیں جیشی رم بولتے ہوں گے یا پھر آپ بات روم میں جاتے ہیں نہاتے ہیں دھوتے ہیں اس کے بعد اگر آپ پوجہ میں آتے ہیں تو آپ بھی نہ جوت کے آپ پوجہ کر کے دیکھو آپ کے منہ میں کیا سوال آئے گا آپ کے منہ میں ادھوراپن لگے گا ایسا کیا ہے اس جوت میں وہ جوت سے کنیکشن جوڑتا ہے کنیکشن وہ جوت من کا کنیکشن اس جوت کے بعد اور جوت جلنے کے بعد کیا ہوتا ہے ایسے لگتا ہے جیسے پربو آگئے ہیں اور اگر اس جوت پر فول آ جائے تو ایسا لگتا ہے کہ پربو بڑے پرسن ہو رہے ہوں اگر وہ جوت بھج جائے تو ایسا لگتا ہے کہ پربو نراج ہو گئے ہیں آج کچھ انونی گھٹنے والی ہے اگر اس کی ساری بتی جل جائے ایسا لگتا ہے کہ ہماری ساری جوت سے وکار ہو گئی ہے یہ سب کیا ہوتے ہیں یہ سب سنکیت ہوتے ہیں سنکیت کی باشائیں ہوتی ہیں جب آپ کی جوت پر فول ایک ایک کر کے کھل کھل کر کے آ رہے ہیں الگ الگ آ کرتیوں میں آ رہے ہیں تو اس بات کا سنکیت ہے کہ سمبولک آ رہا ہے اس میں اس میں آپ کو سمٹے مل رہا دل بن رہا ہوگا کئی پر ہنمان جی دکھیں گے میری جوت پر میں دکھاؤں گا آپ کو یہ میری جوت پر ہنمان جی کی فوٹو ہے آپ دیکھیں گے جی رہا ہنمان جی کی پوری گدہ ایسے ہوتی ہے تو آپ اس کو دیکھیں بلکل پریکٹیکل آپ یہ دیکھیں اس ویڈیو گوھر سے دیکھیں اس ویڈیو میں آپ کو پورے ہنمان جی دکھائی دیں گے تو جب آپ کی اس پورٹ میں اس کے باوجود آپ کی بھی جوت میں کبھی کانا جی کبھی ہنمان جی کبھی لیلا رنگ کبھی لال رنگ کبھی پیلا رنگ کبھی سندوری کبھی تکونی کبھی کسی پرکار سے لیکن اس کے باوجود بھی جوت سے آپ کے اس دیوتو پرسن ہیں وہ تو بہت خوشے ہیں لیکن آپ کے بیچ میں کئی نہ کئی کوئی دوست اڑ رہا ہے دوست کیا ہوتا ہے ہنمان چالے سے سیکھئے اگر آپ کی بوڈی میں جب ریپورٹ کار نکالتے ہیں تو آپ جب کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ڈاکٹر آپ کو ریپورٹ کار کے لیے بولتا ہے ریپورٹ کار سے پتہ لگتا ہے کہ ان کو سگر کی پرولم ہے چار ڈگری بکھار ہے تو وہ ایک سو چار ڈگری بکھار کو پہلے ہٹائے گا پھر تو جا کے آپ کا سریع سوست ہوگا ورنہ آپ کا سریع تو سوست ہونے کے باؤ جو بھی اے سوست محسوس ہو رہا ہے جب آپ پوجہ کرتے ہیں پارٹ کرتے ہیں تو آپ کے کچھ دوست آتے ہیں یہ کچھ گرو یا کوئی شانہ ویکتی ان کو نکال سکتے ہیں کچھ میجر دوست ہیں جیسے سب سے بڑا دوست جو ہوتا ہے وہ پتر دوست ہیں پتر دوست کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جب بھی پرماتما جب بھی کوئی دینا چاہتے ہیں ہر آپ کے گھر میں آپ کے اس دوپرس ہیں وہ آپ کو دینہ چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ لے بیٹا لیکن اس میں پروس Л____ جوں گے پرتر کو کون دے گا پرگر میں پترہ سوال کرتے ہیں ہے پرگئو آپ بھی دے ہوگا لیا ہم بھی دے ہوگا ہم بھی دے ہوگا ہم ان کے کل کے دے ہوگا جب عمین خود کریں گے اور دوسرے کل کا ہمارا ادھار نہیں کرے گا اگر آپ نے ان کو خوش کر دیا ان کو ان کی اچھیں پوری کر دی تو یہ پھر ہماری طرف کبھی دیکھیں گے نہیں تو پربو پہلے ہمارا ادھار کروا دو اس کے بعد آپ نے دے دینا ہمیں تو پرسن کروا دو پھر پربو نیچا کر کے بھی وہ آپ کو دے نہیں پاتے کیوں کیونکہ آپ کے پتر مجبوط نہیں ہیں پتر کسٹ میں ہیں اب میں دوسرے ادھارن سے بھی آپ کو سمجھاتا ہوں آپ سوچئے آپ ایک لنگر کی ویستہ کر رہے ہیں برکت کی بات کریں تو ایک لنگر کی ویستہ کر رہے ہیں آپ نے سو لوگوں کو انیمیٹیشن دیا اور سو لوگوں کو کھانا بنایا اور آپ نے ایک گلتی کری آپ کا ٹینٹ نہیں ہے آپ نے ٹینٹ نہیں لگایا اور ٹینٹ نہیں لگانے کی وجہ سے جو کوئی چلتا فیرتا آ رہا تھا آپ کو یہی نہیں پتلا ہے کون آ رہا کون جا رہا وہ جو کھانا تھا وہ کھانا دوسرے لوگ کھا گئے اور آپ کے جو ہے ویکتی وہ بھکے جائے جبکہ آپ کا کوئی دوست نہیں تھا آپ نے تو بیوستہ اچھی کی تھی آپ کی چار دواری مجبوط نہیں تھی اب آپ کے اس دوارے واقعے کہتے ہیں یا آپ کے گروہ کہتے ہیں کہ ایک کام کرو تمہارے کھانے میں برکت نہیں ہوئی اس کے مکھے کارن ہے آپ ایک کام کرو اس کے چاروں طرف ٹینٹ لگوا دو پردہ لگوا دو بلی گڑوا دو کچھ بھی ایسا کر دو ایک رستہ کر دو جہاں سے آیا جا سکے اور جب آپ چاروں طرف سے رستہ کروا دیتے ہیں تب آپ دیکھئے گا جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو بھار کا کوئی ویکتی چلتا فیرتا اس میں نہیں جا سکتا جو چاروں طرف جو ٹینٹ کا سوروپ لیتے ہیں جو آپ کی چار دواری کا سوروپ لیتے ہیں وہی آپ کے پتر ہیں جب آپ کے پتر مجبوط ہوتے ہیں تو کسی سنکٹ کی اوقات نہیں ہوتے آپ کے گھر میں پریویس کر دے کسی سنکٹ کی ہمت نہیں ہوتی کسی کڑھے کرائے اپری پرائے کی ہمت نہیں ہوتی کسی ت lettری کی ہمت نہیں ہوتی آپ کے گھر میں کچھ بھیج دے لیکن آپ کے پتر مجبوط ہونے چیئے طاقتور ہونے چیئے ان پتروں میں جان ہونے چیئے ان سنکٹ سے لڑنے کی جادہ تر لوگوں کے پتر جو ہیں سنکٹ سے ڈر جاتے ہیں سنکٹ انہیں کابو کر لیتے ہیں اور جب بھی مار پڑتی ہے تو مار میں پتروں کو آگے کر دیتے ہیں سنکٹ پیچھے چھپے رہتے ہیں ایسے کر کے آگے کر دیتے ہیں سنکٹ پیچھے چھپے رہتے ہیں لیکن اصلی گناہ گار تو سنکٹ ہیں لیکن مار پتروں کو پڑھ رہی ہوتی ہے جس سے پتر اود نراج ہو جاتے ہیں پتر روست ہو جاتے ہیں آپ کے کارج نہیں بنتے آپ کے کام نہیں بنتے اب کتنا مرجی جور لگا لو آپ کا کام نہیں بننے والا کیونکہ آپ کے پتر مجبوط نہیں ہیں اب پتروں کو مجبوط کرنے کے لیے پہلے پتروں کا کارن کھوڑنا پڑتا ہے اور سب کے پتر ایک جیسی رشنی ہوتے ہیں کئیوں کے کچھ کارن ہوتے ہیں اور ان پتروں کو رام جی کی سیوہ کروا کے انہیں مجبوط کیا جاتا ہے انہیں طاقتور کیا جاتا ہے ان میں جب انرجی آجاتی ہے تو ان سے سنکٹ ڈڈر کے بھاجتے ہیں جس کا گھر مجبوط ہوگا جس کا گھر کا مالک مجبوط ہوگا اس کی گھر کی طرف کوئی نہیں دیکھتا دوسرا کارنہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے واسطو دوست ہو سکتا ہے گھر کے اندر واسطو دوست بھی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے آپ کو کال صرف دوست بھی ہو سکتا ہے کال صرف دوست کی وجہ سے بھی آپ کو ارچنے اور بادائیں پوجہ سے وکار نہیں ہوتی ان دوست کو ہٹانا پڑتا ہے آپ کو گنڈمول دوست بھی ہو سکتا ہے آپ کو مانگلک دوست بھی ہو سکتا ہے تو یہ سارے کے سارے دوست جو ہیں یہ سٹڈی کر کے ان دوستوں کو دور کیا جاتا ہے اور جب یہ دوست دور ہو جاتے ہیں تو آپ کے عشت دیو آپ کی جوت کے بغیر پرسن ہوئے بھی آپ کو فل دینا شروع کرتے ہیں اور آپ کی پوجہ صحیح کار ہوتی ہے بس جو گروہ ہوتے ہیں جو سمجھدار وقتی ہوتے ہیں وہ ان دوستوں کو دور کرواتے ہیں تاکہ آپ کو جو دوست ہے اور اس کے لئے ایکسپرٹ کے پاس جا جاتا ہے اگر آپ بیمار ہوتے ہیں تو اگر آپ اچھا ایک چیز ہو رہے ہیں ڈوکٹر بھی کیا کرتا ہے اس کی پہلے ریپورٹ کار لیتا ہے بینہ ریپورٹ کار کے نہیں آپ کو ایڈیمیٹ کرتا ہے ریپورٹ کار سے دیکھتا ہے کہ بڑا ہوا ہے یہ کارن ہے اس کارن کو خوشتا ہے اس کارن کو ریموو کرتا ہے تو اسی پرکار سے جو گروہ ہوتے ہیں جو بھگت ہوتے ہیں وہ بھی کارن کو خوشتے ہیں اس کارن کو ریموو کرتے ہیں اور پھر آپ کو آپ کے جوز سے آپ کے اس دیو سے آپ کو ملواتے ہیں ویسواس شردہ اور سنکلپ کے ساتھ آپ کے مند میں بھاؤ پیدا کر دیتے ہیں ایسا بھاؤ پوزٹیو انرجی کے ساتھ پیدا کیا جاتے ہیں آپ کو میرے دوارہ بتائیں گے جان کریں سمجھ میں آئی ہوگی تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں جائے شیئرم جائے شیئرم ایسا بھاؤ پوزٹیو انرجی کے ساتھ پیدا کیا جاتے ہیں